پنجاب اور کے پی کے میدانی علاقوں میں دھن انتھا دھن ایم الیون مرید کے انٹرچینج ایم ٹو لاہور سے ہرن منار تک بند ایم ٹری لاہور سے سمندری اور فیسپور سے درخانہ تک بند کر دیا گیا ایم ون پشاور سے برہان تک ٹرافیک کے لیے بند جبکہ قومی شہرات پر بھی حد نگاہ صفر ہو گئی سفر میں مشکلات لاہور شہر اور گرد و نوا میں دھن کے دیرے فلائٹ آپریشن اور ریلوے شیڈیل بھی متاثر ملک پھر میں سردی کی شدید لہر لاہور میں یقبستہ ہوائیں پارا چار ڈگری تک گر گیا کل سے لاہور سمی دیگر شہروں میں بارش کا امکان پہاڑوں پر برفباری کی پیش گوئی زیارت میں پارا منفی چار تک گر گیا کراچی کے علاقے زمان ٹاؤن میں سترہ اکڑ زمین پر کبزے کی کوشش ناکام پولیس نے کبزہ مافی کے آٹھ کارندوں کو گرفتار کر کے مقدمہ درش کر لیا لینڈ مافی کا سرغنہ مواقع سے فرار گرفتاری کے لیے چھوپے جاری ہیں ایف آئی ایر کے مطن کے مطابق ملزمان نے دن دہڑے کو رنگی کریک کی زمین پر کبزہ شروع کیا اور تھم کیا دی مقدمے میں نامزد ملزم کراچی کے مختلف حقامات پر کبزے کرتے ہیں گرفتار ملزمان پر کامران عابد نومان سبحان پرسفان نوید اور غلام شامل گرفتار لینڈ مافی کی کارندے ماصی میں پاچہ اچمیر ٹیکری سے بھی گرفتار ہو چکے ہیں سینٹ سے منظور قرارداد الیکشن پر حملہ قرار عام انتخابات مقررہ وقت پر کرانے کی جوابی قرارداد سینٹ میں جمع جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد کے جانب سے جمع کرائے گئی قرارداد میں کہا گیا سینٹ سے الیکشن کے التوا کی منظور کرائے گئی قرارداد غیر آئینی اور غیر جمہوری ہے سینٹ کو آئین کے خلاف کسی اقدام کا اختیار نہیں الیکشن کا انعقاد آئینی تقاضی ہے مقررہ وقت پر انتخابات الیکشن کمیشن اور نگران حکومت کی ذمہ داری ہے سپریم کورٹ کا الیکشن سے متعلق فیصلہ آ چکا ہے آٹھ فروری کو الیکشن کی تاریخ مقرر کی جا چکی سینٹر مشتاق نے سینٹ سے منظور کرارداد کو جمہوریت پر حملہ کرار دیا کہا سینٹ سے چور دروازے سے کرارداد منظور کی گئی ایوان بالا کی بے تکیری کی گئی اس کے چہرے پر سیاہی مل دی گئی آئین کے خلاف کوئی کرارداد منظور نہیں ہو سکتی کرارداد قابل مصمت ہے سینٹ سے کرارداد آپ پاس کروا دے اقوام متاہدہ سے کرارداد پاس کروا دے اوائی سی سے کرارداد پاس کروا دے الیکشنز تو فیوری ایت پہ ہوں گے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے کہا ہے کہ پھتر میں لکھا ہوا ہے کہ فیوری ایت پہ الیکشنز ہوں گے تو میرا خیال میں ہم سب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے اس بات پہ اعتماد کرتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ قدر پرائیں قاضی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں سینٹ چھوڑ کر اقوام متاہدہ اوائی سی سے کرارداد پاس کرالیں الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوں گے قدم بڑھائیں قاضی صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں جیبین پیپلس پارٹی بلاول بھٹو کے لیلکار لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا چیف جسٹس نے کہہ دیا آٹھ فروری کو الیکشن پتھر پر لکیر ہے عوام ہمارے ساتھ ہیں ہم آٹھ فروری کو جیتیں گے دوہزار تیرہ میں اس سے بھی زیادہ امیدوار نہ اہل ہوئے تھے یہ بھی کہا لاہور ہمارا ہے تاثر دیا جاتا ہے لاہور میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں لاہور میں جتنا کام کرنے کی ضرورت ہے باقی پاکستان میں اتنی ضرورت نہیں معاصل میامروں نے پنجاب میں سیاسی جماعتیں مسلط کی چیئرمن سینٹ اور عراقین کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کی جائے الیکشن التوا کی قرارداد کا معاملہ سپریم کورٹ پہنچ گیا قرارداد منظور کرنے کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر درخواست گزارنے موقف اپنایا سینٹ سے پاس قرارداد توہین عدالت کے زمرے میں آتی ہے منظور کردہ قرارداد کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جائے الیکشن کی ہم ہر صورت چاہیے کہ نکاد ہو جس طرح سے سینٹ میں چند سینٹر صاحبان نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا تھا جس پہ ہمارا موقع بھی آ چکا ہے کہ اس کی کوئی آئینی قانونی حصیت نہیں ہے اور ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے اور بروقت ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ آلیڈی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے ہمیں بھی یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن ہوں گے تحریک انصاف کی سپریم کورٹ سے سینٹ قرارداد پر نوٹس لینے کی اپیل بیرسٹر گوھر کہتی ہیں سینٹ قرارداد کی کوئی آئینی اور قانونی حصیت نہیں ہر صورت الیکشن چاہتے ہیں امید ہے الیکشن وقت پہ ہوں گے فیلحال کسی جماعت سے اتحاد نہیں ایک آدھ سیٹ پر ایڈجسمنٹ ہوئی تو وہ ہمارے نشان پر ہی الیکشن لڑیں گے کسی سے کوئی جھگڑا نہیں تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں بریس کانفرنس میں بولے ادھیا اور چیف جسس پر مکمل احتمال ہے میرے علاوہ کسی کے بیان کو پارٹی بیانیاں نہ سمجھا جائے طیبہ گل ہراسانی کیس میں سابق چیرمن نیب جاوید اقبال ذاتی حیثیت میں طلب اسلام آباد کے انصداد حراسیت محتسب نے نوٹس جانی کر دیا بارہ افراد کو سولہ جنوری کو ذاتی حیثیت میں بلالیا نیب تفتیشی افسر امران ڈوگر کو نوٹس جانی طیبہ گل نے اپنے بیان میں کہا جاوید اقبال نے بلیک میل کیا غیر اخلاقی حرکات نہ کرنے پر کیس نہ سننے کی دھمکی دی شہزاد سلیم نے جاوید اقبال کے کہنے پر جھوٹا مقدمہ بنایا مجھے گرفتار کرایا گیا نیب تفتیشی افسر گرفتار کر کے لاہور لے گئے حراسان کیا شہر کو خاموش رہنے کے لیے دھمکیاں دی طیبہ گل کی جاوید اقبال سلیم شہزاد اور امران ڈوگر کے خلاف سخت کاروائی کی استداد پیچھائے کی متعدد امیدواروں کو الیکشن لڑنے کی اجازت آر اوز کی فیصلے فائریں اسدکیسر، تیمور شکڑا، بشارف تراشا اور دیگر ککاہ ساتھ منصور الیکشن ٹیبیونر نے فیصلے سناتی ہے پشاور سے تیمور سلیم شکڑا، اسدکیسر اور شیر علی الباپ کی ارپیلیں منصور پیچھائے ہنگو کے ساتھ ریوسف خان کو بھی گرین سکنل مل گیا جمشہ دستی اور سرطاج کھل کے کاغسات بھی درست قرار ناول پنڈی میں تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کے الیکشن لڑنے کی اجازت سن سے پیچھائے کے سبحان ساحل امچدہ فریقی سمیت دیگر کی اپیلیں منصور کراجے سے پیچھائے امیدواروں کو کلیرنس مر گئی مریم نواز کے کاغسات منصوری کے خلاف اپیل خارج پی بی ایسی سرگودہ سے مریم کے کاغسات کلیر اینے 132 سے شہباز شریف کے کاغسات پر احتراز نواز شریف کے کاغسات کے خلاف اپیل پر نوٹیں سواری بانی پیچھے کی بیاں والی کے حلقے سے اپیل صبح سونی جوائے کی شاہ محمود قریشی پر انتخابات کے دروازے بند کاغذات نامزدگی مسترد ٹیبیونل نے آرز کے فیصلے کے خلاف اپیلیں خارج کر دیں بیٹے زین قریشی اور بیٹی مہربانو قریشی کو الیکشن لڑنے کی اجازت اینے 150 اور 51 سے کاغذات منظور صدر عارف علوی کے بیٹے عباب علوی کے اپیل منظور فواد چہدری کے کاغذات دوبارہ مسترد نا اہلی کی تلوار لٹکنے لگی اہلی آہبا چہدری کے کاغذات پر احترازات درست قرار جہلم کے صبح ہلکے سے نا اہل قرار پی ٹی آئی کے خورم شیر زمان کی اپیلیں بھی منظور آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں ہرانے کا خواب 29 سال بعد بھی ادھورا پاکستان وائٹ واش ہو گیا تیسرے ٹیسٹ میچ میں بھی بترین شکست پہلے فلاپ بیٹنگ پھر پائے اس کو انفیلنگ سے ہار پر مہر لگائی آسٹریلیا نے 130 رنز کا حدف چوتھے دن 25.5 آفرز پر پورا کر لیا پوری پاکستانی ٹیم دوسری ایننگز میں 115 رنز پر ڈھیر 29 فکٹے لینے والے آسٹریلیوی کپتان پیٹ کمنز بین آف تی سیریز قرار پائے آل راونڈر آمیر جمال کو بین آف تی میچ کا ایوارڈ دیا گیا تینوں ٹیسٹ چار چار دن ہی چلے آسٹریلیا نے پاکستانی ٹیم کو ہر شعبے میں آؤٹ کلاس کیا غلطیاں ضرور ہوئیں مگر ٹیم اچھا کھیلی وائٹ واش پر بھی ٹیم ڈریکٹر محمد حفیظ کی ڈھٹائی کہا کچھ لمحات ایسے تھے جس سے ٹیم فائدہ نہ اٹھا سکی ڈروپ کیچز شکست کی وجہ بنی یہ بھی کہا بابر آزم کو آرام دیا جا سکتا ہے ایک بڑی ایننگز بابر آزم کا اعتماد بحال کرے گی شاہین افیدی نے بھی آرام مانگا نہیں چاہتے شاہین انجری کا شکار ہو کسی کا کریئر خراب نہیں کر سکتے ڈیویڈ وارنر کے کریئر کا آخری انٹرنیشنل میچ دوسری نیچ پین نیف سینچری بنائی گراؤنڈ میں موجود کھلاڑوں نے خیراج عقیدت پیش کیا قومی ٹیم کے قپتان شان مسورت نے بھی وارنر کو بھرپور حصت بخشی سٹیج پر بلایا ٹیم کے آرٹوگراف والی بابر آزم کی شرٹ پیش کی وارنر نے شکریہ ادا کیا انشاءاللہ اور ماشاءاللہ کے لفظ استعمال کیے فصلی بٹیروں کو الیکشن میں عبرتناک شکست ہوگی شریک چیئرمن پیپلز پارٹی آصیف علی زرداری پرازم کہا عوامی طاقت سے آٹھ فروری کو کامیابی حاصل کریں گے پارلیمنٹ کی مضبوطی میں ہی جمہوریت کی فتح ہے بطور صدر تمام اختیارات پارلیمنٹ کو دیئے عوامی راج کی بنیاد رکھی مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ کر کے عوام کو خوشحال بنائیں گے پاکستان کے انصاف اور ماکی جماعتیں صرف مسلم لیگ نون نے اس قرارداد کی مخالفت کی فلور آف تا ہاؤس پہ پاکستان کی عوام کو الیکشن چاہیے یہ پاکستان کی ضرورت ہے یہ پاکستان کی عوام کی ضرورت ہے پارلیمنٹ سے بھاگنے والا عدالتوں سے بھاگنے والا الیکشن سے بھاگ رہا ہے یہ لوگ سازش کے تحت پہلے لہور ہائی کورٹ چلے گا الیکشن رکھوانے کے لیے کل سینٹ کی قرارداد کساتھ دیا ان کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے عدالتوں سے بھاگنے والا اب الیکشن سے بھاگ رہا ہے الیکشن آٹھ فروری کو ہی ہوں گے مسلم لیگ نون نے اپنا فیصلہ سنا دیا ماریم اور انگزیب نے کہا الیکشن رکھنے کے لیے پہلے ہائی کورٹ گئے اب قرارداد کی حمایت کی ایسے لوگوں کو الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے اب ملک نو مئی والوں کے بجائے اٹھائیس مئی والوں کے ہاتھ آئے گا نو مئی والوں پر آرٹیکل چھے لگنا چاہیے پارٹی چیرمنشپ سے کیوں ہٹایا بانی پیچھے نے اسلامباد ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہائی کورٹ کا چھے دسمبر کا فیصلہ کل ادم قرارد دینے کی استعدہ موقف اپنایا فیصلہ کل ادم نہیں ہوتا تو مقدمہ لاہور ہائی کورٹ منتقل کرنے کا حکم دیا جائے ادھر سپریم کورٹ میں تحریک انصاف کو لیول پلئنگ فیلڈ فراہم نہ کرنے پر توہین عدالت کا معاملہ چیف سیکرٹری پنجاب نے سپریم کورٹ میں تفصیلی ریپورٹ جمع کرا دی کہا کاغذات نامددگی کے عمل میں رکاوت ڈالنے والوں کے خلاف سخت کاروائی عمل ملانے کی ہدایت کی گئیں الیکشن کمیشن نے بھی جواب جمع کرا دیا ایک سو نافہ ملین پاؤنڈ ریفرنس میں چھ شریک ملزمان اشتہاری قرار شریک ملزمان سے متعلق تفتیشی افسر نے بیان ریکارڈ کرا دیا اہتزاب عدالت کے ڈیالہ جیل پر سمات توشو خانہ ریفرنس میں ملزمان پر فرطے جرمائد نہ ہو سکی سمات آٹھ جنوری تک کلتے بھی بانی پیچے آئے اور بوشا بی بی کی زمانتوں پر بھی سمات آٹھ جنوری کو ہوگی بانی پیچے آئے کہ بیٹوں سے فان پر بات کرانے کی درخواست منظور ضروری نہیں ہر کوئی عدالتی فیصلے سے اتفاق کریں لیکن انصاف ہوتا نظر آنا چاہیے چیف جسٹس کعاظی فائز عیسیٰ کا اسلام آباد نے تقریب سے خطاب کہا تمام فریکین کے ساتھ مساوی سلوک کریں کیسیز کی براہ راست سمات سے نظام انصاف میں مزید چفافیت آئے گی انصاف سے متعلق آم لوگوں میں اعتماد بحال کرنا ضروری ہے عدلیہ کے ساتھ اختلاف رائے رکھنا ہر شہری کا حق ہے اختلاف رائے کے باوجود عدب اور احترام ضروری ہے زول فکار بھوٹو کی سزائے موت کے خلاب صدارتی ریفرنس پیبلز پارٹی نے 108 صفات کا جواب سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا موطلب کتابوں کے حوالے دیئے گئے سابرک چیف جسٹس نسیم حشن شاہ کی انٹریویو کی تفصیلات بھی شامل چیف جسٹس کی سربراہی میں نوار اکنی بینچ آٹھ جینفری کو کیس سنے گا نو میں واقعات کی ایک اور ویڈیو سامنے آگئے فیصلہ باد میں حساس ادارے کے بیلڈنگ اور آرمی سیلیکشن سینٹر پر حملہ کیا گیا سیاسی زماعت کے کارکنان کو عمارت پر چڑھتے دیکھا جا سکتا ہے حجوم میں شامل خاتون کارکنان کو مشتل کرتی رہی نو میں واقعات کی تحقیقات کے لیے نگران وزیراعظم نے کابینہ کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی واقعات کا جائزہ لے گی روخ تام کے لیے سفارشات تیار کرے گی چار اکنی کمیٹی کے کنوینئر وزیر قانون ہوں گے عالم دین مولانہ مسود الرحفان اسپانی سپورٹر خاک نمازی جناسہ میں اہم دینی شخصیات کی شرکت قتل کی سیسٹے فٹیج ساخنی آگئی گاڑی کو غاری ٹاؤن سے گزرتے ہوئے نشانہ بنایا گیا دو موٹر سائیکل سواروں نے بھڑی سڑک پر انتھا دھن فائرنگ کر دی بہ آسانی فرار ہو گئے لاہر کے علاقے مناوہ میں خاندانی جھگڑے پر امام مسجد قتل مقتول کی شناخت کاری علی رضا کے نام سے ہوئی برادر نسبتی نے فائرنگ کر کے قتل کیا اور فرار ہو گیا واردات کے فٹیج سامنے آگئے غزہ زندہ جہنم اور کبرستان میں تبدیل اسرائیل کی بترین بمباری مزید ایک سو بیس فلسطینی شہید اقوام متحدہ نے غزہ کو نقابل رہائش قرار دے دیا وحشیانہ کاروائیوں کو نوے دن مکمل سات اکتوبر سے اب تک بائیس ہزار سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا گیا فلسطینیوں کی حمایت میں دنیا پھر میں مظاہر جاری برطانیہ میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلائے لندن میں یوکے پارلیمنٹ کے باہر سڑک بلوک کر دی پاکستان اور یو اے ای میں دو طرفہ تجارت بڑھانے پر اتفاق نگران وسیر تجارت و سنت گوہر اجاز کی یو اے ای کے وسیر تجارت سے ملاقاب گوہر اجاز نے کہا یو اے ای کے سرمایہ کاروں کو آسانی افراہم کی جائیں گی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ترجیحی اہداف مقرر کیے جار رکھے ہیں نگران وزیرالہ پنجاب نے ایرجسٹری موڈل سینٹر کا افتتاح کر دیا محسن اکوی نے کہا لاہور میں ایرجسٹری نے کام شروع کر دیا ایرجسٹری موڈل سینٹر میں پنجاب کی برانچ بھی قائم کر دی اب تک دو لاکھ اکیس ہزار جسٹرییاں ہو چکی ہیں امریکیوں نے اتحاروں سے زیادہ جامعات بنائیں میں نے کلاسز سے زیادہ کلاسز کے باہر سیکھا نگران وزیرالہ سین احمد شاہ کا گراجی میں کانوکیشن سے خطاب کہا سندگی کے ساتھ اپنے معاشرے کے ساتھ شوڑے رہو کوئی چیز تمہاری ترقی کے راستے میں نہیں آسکتی بنگلہ دیش میں ہم انتخابات کے لیے پولنگ آج ہوگی الیکشن سے ایک دن پہلے ہنگاہ میں کئی پولنگ بوت نظریہ تیش ٹرین میں آگ لگنے سے چار افراد جام بھاک پی ایسل سیزن نائن کا شیڈول تیار ایونٹ ستھرہ فرفی سے شروع ہوگا لاہور پہ پہلا میچ ہوگا فائنل ستھرہ مارچ کو گراچی میں کھیل آزو آئے گا موسیقی موسیقی